گرہ مندری امیت شاہ نے منگلوار کو موڈی سرکار کے سو دن کا ریپورٹ کارٹ پیش کیا امیت شاہ نے کہا کہ سرکار کے کاریکال کے دوران ایک دیش ایک چناؤ لاغو کرنے کی یوجنہ ہے ساتھ ہی منیپور میں شانتی کے لیے وہ میتے ہی اور کوکی دونوں سمودائیوں سے بات کر رہے ہیں شاہ نے کہا تیسرے کاریکال کے سو دن میں موڈی سرکار نے پندرہ لاکھ کروڑ کی یوجنہ شروع کی ہے ٹیکس راہت دی اور کسانوں کے کھاتے میں تین لاکھ کروڑ روپے پہنچائے آج دیش کی آنترک اور بہاری سرکشہ مجبوط ہے ایکونومی سبھی چودہ پیمانوں پر کھری اتری ہے آج ایکونومی میں ریڑ دکھتی ہے اس دوران انہوں نے کہا پی ایم موڈی کے جنم دن پر سترہ ستمبر سے لے کر دو اکٹوبر یعنی پندرہ دن تک دیش بھر کے سبھی ضرورت مندوں کی سیوہ میں ہمارے جیسے لاکھوں کاریکارتا لگیں گے موڈی جی کی تیسری سرکار کے پہلے سو دن کے کامکاج پر آپ کو سوچنا دینے کے لیے بلائی گئی ہیں جیسے آپ جانتے ہیں لگاتار دس سال بھارت کے وکاس کو سمرپیت بھارت کی سرکشہ کو سمرپیت اور بھارت کے گھریب وہ کے کلیان کو سمرپیت سرکار چلانے کے بعد اس آم چناؤں میں تیسری بار بھارتی جنتہ پارٹی کو اور ہمارے ساتھی دلوں کو سرکار بنانے کا ایک جنادے سرکار نے دیا اس کے پرینام سروپ ساٹھ سال کے بعد پہلی بار کوئی ایک نیتا تیسری بار اپنی گھوشنا کے ساتھ دیش کا پردھان منتری بن کر دیش کا نیترو تو کر رہا ہے میں مانتا ہوں بہت کٹھین ہے دنیا کے کئی دیشوں میں بھی دیکھا گا جہاں ایک پرکار سے وائبرانٹ لوگ تنتر ہے وہاں پر ایسے بہت کم ہی ادان دکھائی پڑتے ہیں اور اس کا کارند ہے کہ اس دس سال میں دیش کی باہری سرکسہ دیش کی آنٹریک سرکسہ اور دیش کی رکسہ پرنالی اس کو مجبوط کر کر ایک سرکسیت بھارت بنانے میں نریندر موڈی سرکار نے بہت بڑی سفلتا موڈی جی کے نیتروتوں میں پرابت کی ہے سکسہ کے اندر آمول چور پریورتن ہمارے چیر پوراتن سکسہ سائکسینک مولیوں کو سماہیت کرتے ہوئے ہماری بھاساؤں کو گورنوائیت کرتے ہوئے اور آدھونک سے آدھونک سکسہ کو سماہیت کرتے ہوئے نئی سکسہ نیتی لانے کا کام نریندر موڈی جی نے کیا ہے جب میکن انڈیا کا نعرہ دیا گیا کافی لوگ اس کا مخول اڑاتے تھے مگر آج میں بہت پھکر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بھارت پوری دنیا میں اتپادن کا سب سے چہتہ کینر بن چکا ہے اور یہ واسطوکتہ ہے